اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال ابباسی ہے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سب سے کم عمر ترین ایمینے جمال رئیسانی پہلی بار اسمبلی میں آئے ہیں کم عمر ہیں جمال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مبارک ہو پہلے تو بتا دے ناظرین کو ایج اور سب سے کم عمر ایمینے ہونے کا اعزاز ہے آپ کے بلکل جی ابھی ابھی میں ٹونٹی فائف ہوا ہوں اور ٹونٹی فائف سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں جب آپ ایک الیکٹڈ میمبر ہوت چاہیے یاسر تھوڑا ہو پا تو ریکارڈ میرا یہی ہے کہ کوئی مجھ سے نیچے ہو نہیں سکتا اگر ایک دو دن ہو جائے وہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ایک اعزاز کی بات ہے لیکن اعزاز سے بڑھ کر میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کی مہندگی کے لیے یہاں آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جو نوجوانوں کے فیصلے ہوں گے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا اور اپنا پرکستان کے حکومت میں بلوجستان کے سپورٹ منسٹر تھے استی افادیہ الیکشن لڑا کس برج کو الٹ کر پارلیمان آئے ہیں کس کو شکست دے کر آئے ہیں بلکل جی ہمارے خلاف بڑے قداور شخصیات میں الیکشن لڑی ہے لیکن جو ہمارا اصل مقابلہ تھا وہ صدر اختر جان مہنگل صاحب کے تھا جو ہمارے بزرگ ہیں اور بہت قداور سیاستدان بھی ہیں تو ان کو شکست دے کہ ہم یہاں بلوجستان کے سب سے تگڑے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے بلکل جی وہ بڑے قداور شخصیت بھی ہیں انہوں نے قدیمی سیاست بھی کیا ہے تو انشاءاللہ ادھر ابھی بھی ہم ان سے ملے تھے کیونکہ انہوں نے چار سیٹ سے الیکشن لڑا ہے تو بھی دیکھتے ہیں کتنی ووٹس لیے آپ نے اور جمار مہنگل صاحب نے کتنی ووٹس لیے میں نے چودہ آزار ووٹس لیے اور مہنگل صاحب نے گیارہ آزار ووٹس لیے یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے رگنگ ہوئی ہے داندلی ہوئی ہے اب لوجستان میں بھی یہ کچھ ہوئے دیکھیں جی الیکشنز تو ہمارے حساب سے شفاف ہوئے ہیں لیکن جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے رگنگ ہوتی ہے کیونکہ جب جیتے ہیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور جب ہارتے ہیں تو رگنگ تو اس کو بھی آپ ایک ڈیبیٹیبل آرگیومنٹ ہے آپ کہہ لیں کہ شفاف ہوئے ہیں جمال صاحب میں اسمبلی میں دیکھ رہا تھا بڑا گور کے دیکھا آپ کو سب سے کم سب سے ننے سے لگ رہے تھے آپ بالکل وہ کہتے ہیں نا چھوٹا پٹاخا بڑا دماکہ تو انشاءاللہ تعالی جب موقع ملے گا آپ خود ہی سنیں گے کہ جو بیلوشتان کے اصل ایشیوز ہیں ان کو ریز کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انسانی دائرے میں رہ کر بھی ایک انسان کی توس ایسیت سے بھی کروں گا اور ایک سیاسی ورکر کی ایسیت سے بھی کروں گا ایک پارلیمنٹیرین آئیے بتائیے گا بلوشتان میں مسنگ پرسن کا بڑا ایشیو ہے آپ خود ایک شہید کے بیٹے ہیں مسنگ پرسن کے لیے کیا کریں گے دیکھیں مسنگ پرسن کا بہت بڑا ایشیو ایس میں کوئی شک نہیں ہے شہدہ کا فیملیز کے بھی بہت بڑی ایشیوز ہیں جس میں ان کی جو فلاہ و بیبوت کے لیے کام کرنی پڑتی ہے کیونکہ جب میرے والد صاحب پر دماغ کا ہوا تین سو سے زائد افراد شہید ہوئے تھے تو ان تین سو کے بچے بھی تھے ان کے فیملیز بھی تھے ان کے لیے کمپنسیشن کے لیے ان کے ایڈوکیشن کے لیے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے جہاں تک بات ہے مسنگ پرسن کی بلکل جو لوگ جبری طور پر لا پتا ہوئے ہیں ان کو انصاف ملنی چاہیے لیکن ایک چیز کے دائرے میں رہ کر وہ ہے پاکستان کی آئین اگر مسنگ پرسن کی ایشیو کو کوئی پروموٹ کر کے دہشتگردی کو پروموٹ کرتا ہے میں ایز ای پارلیمنٹیرین اور ایز ای بلوچستانی اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دوں گا اور ہمیں منظور نہیں ہے کیا آپ لوجستان کے لوگوں کے لیے اور خاص طور پر اپنے ہلکے کے لوگوں کے لیے کیا ترقی لے کر آئیں گے جس ہلکے سے میں لڑا ہوں انفرچنیٹلی ادھر کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہے ہیلتھ کے حوالے سے ایک اسپطال بھی نہیں ہے سکول بھی بہت بیکورڈ سکول ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ فیڈرل حکومت کے ساتھ مل کر ایک فیڈرل پیکج اپنے کانسٹنسی کے لیے میں منظور کر رہا ہوں جس میں آپ کے ہیلتھ کو ایڈریس کیا جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوٹ انگیجمنٹ کو ایڈریس کیا جائے کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے پاپولیشن ہیں آدھے سے زیادہ نوجوان ہیں موسیقی